کراچی کا ایک لڑکا جو اپنی کرکٹ کی ویڈیوز جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ لگاتا ہے یا انسٹیگرام پوسٹ پہ لگاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ کتنے اچھے شورٹس مارتا ہے کہنے کو تو سب لوگ مزاک اڑاتے رہے ایسی بہت سی ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شورٹس ایڈیٹڈ ہے اگر اس طرح کے شورٹس کوئی مار رہا ہو تو پھر وہ گراؤن میں کیا کھیل دے گا تو اس لڑکے نے حمد نہیں آ رہی اور اپنی ویڈیوز جاری رکھتا رہا اور کراچی کے ایک لوکل کلب یعنی پاکستان کلب کے نام سے کوئی کلب ہے اس سے وہ کھیلتا رہا یہ وہی کلب ہے جس سے سرفراز احمد بھی کھیلتے آئے اور جو ان کے کوش تھے یا جو بھی ان کے ہیٹ تھے جو بھی تھے انہوں نے اس کی بڑی سپورٹ کی یہ لڑکا اپنی ویڈیوز ڈالتا رہا اور اسی ویڈیوز کی بنیاد پہ یہ سیلیکٹ ہوا بنگلدش پریمیر لیگ میں وہاں یہ گیا یہ پہلا واحد بندہ تھا پہلا واحد لڑکا تھا جس نے کبھی کوئی بھی کسی بھی اپنے ملک کی طرف سے کوئی بھی جو میسٹرک سیزن نہیں کھیلا تھا یا کوئی بڑے میچز نہیں کھیلے تھے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا بہت دور کی بات کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اس لڑکے نے کرکٹ نہیں کھیلی تھی بنگلدش پریمیر لیگ کھیلنے کیا وہاں پرفارمس نہیں دے سکا لیکن پھر بات یہ ہوئی کہ ہاں یار دیکھو جب آدمی گرونڈ پہ آتا ہے مین جگہ پہ وہاں پرفارمس نہیں دے پاتا ہے اور ویڈیوز پہ اپنی پرفارمس شو کرتا رہتا ہے لیکن اس لڑکے نے حمد نہیں آرہی اپنی پریکٹس بھی جاری کرتا رہا اور ویڈیوز بھی ڈالتا رہا اور اس کے بعد سر فراز احمد نے اس کی پرفارمس خود بھی دیکھی ویڈیوز تو خردور کی ب اس نے اس کی پرفارمس بھی دیکھی اور اس نے کوشش کی اور اس کو سیلیک کروایا کوئٹا گلیٹیٹیرز کی طرف سے کوئٹا نے اس کو پہلا میچ دیا وہ پرفارمس نہیں دے سکا لیکن کوئٹا نے پھر بڑے پن کا مزارہ کیا اس کی مینجمنٹ ہے اس کو بھی دوسرا میچ دیا اور اس نے دوسرا میچ دیکھیں کرکٹ ہے کوئی بھی کسی بھی کھلاڑی کے خلاف پرفارمس دے سکتا ہے فرنچائز کرکٹ میں بات سب سے بڑی بات اس لڑکے کی خواجہ نافع کی اس لیے ہو رہی ہے یہ کراچی کرنے کا اس نے لہور میں جا کے لہور کی سرزمین پر ان کو مارا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جس کو مارا ہے وہ پاکستان کے مین سٹرائک بولرز ہیں شاہین شافریدی کو جس طرح چھکے پڑے ہیں ہارس روف کی پیس پر جس طرح اس نے شورٹس اور چھکے مارے ہیں اور زمان خان کو اس نے مارا ہے اس سے اچھی بول کوئی بھی بیٹر اس کو اچھی طریقے سے نہیں کھیل سکتا تھا جس طرح نافع نے مارا ہے اور نافع نے ہارس روف کو جس طرح مارا ہے وہ کٹ شورٹ ہے سویپ شورٹ ہے ہر شورٹ اس نے جو چھکے مارے اٹھا اٹھا کے وہ بہت کلاس کی تھی اور ماننے کی بات یہ ہے کہ نافع آگے کا مستقبل کا اچھا کھلا رہی ہے اس سے جب بات ہوئی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کا فریورٹ روحید شرما ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نافع جو ہے اب نیکس پاکستان گرکٹ ٹیم کا حصہ ہو جائے گا نہیں ایک پروسیجر ہے وہ سڑکے کو اس نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے ابھی پورا پی ایس ایل پڑا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پورے پی ایس ایل میں کیا پرفارمنس دیتا ہے پھر کونسا ڈیپارٹمنٹ اس کو سیلیک کرتا ہے پھر وہ ڈیپارٹمنٹ ڈومیسٹک میں کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے اصل چیز ہے ریڈ بال کرکٹ ریڈ بال کرکٹ میں وہ کیسی پرفارمنس دیتا ہے اور اگر اس کی پرفارمنس میں نکھا رہا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یہ سیلیک کر سکتے ہیں اس نے جسے کی پرفارمنس دی ہے ہارس روف کی بالنگ کے خلاف شاہین شاکریدی کی بالنگ خلاف وہ ورلڈ کلاس بیٹر بن جائے گا اگر اس جتنا کونفیڈنس اس نے دکھایا ہے اور اسی طرح آگے وہ کرتا رہا میں اس وقت اس کو پاکستان ٹیم میں لانے کی بات نہیں کر رہا اچھی بات ہے کل میں نے شاید ایک جگہ پڑھا کہ وسی مکرم نے کہا کہ شکر ہے کہ شاید یہ تنزیہ تھا یا ریالیٹی ہے مجھے اس بات کا کنفرم نہیں ہے کہ میں ایک جگہ سوشل میڈیا بھی بڑھا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر بلوک یعنی ایکس بلوک ہو آگا ہے آج کی دن ورنہ تو سب نے اس لڑکے کو ورلڈ کپ میں سیلیک کر آ لینا تھا بہت اچھا پلے رہے ہیں میڈر آرر میں پاکستان کی کام آ سکتا ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اب یہاں پر جتنا ٹولارمنٹ بچائے پی ایس ایل کا وہاں پرفارمنس دے پھر کون سا ڈپارٹمنٹ اس کو سیلیک کرتا ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے جا کے کھیلنا شروع کریں ریڈ بال کرکٹ کھیلیں چار روزہ میچ کھیلیں پھر اس کے سمجھ بہنگی کہ ریال کرکٹ کیا ہوتی ہے اور جس طرح کی وہ ٹک ٹاک پہ اور اسٹیگرام پہ ویڈیوز لگا رہا ہے چھپن آزار اس کے فالورز تھے جس طرح کی وہ لگا رہا ہے اس میں اور ریال کرکٹ میں کیا فرق ہے تب اس کو سمجھ جائے گا جہاں وہاں اسے پرفارمنس دے رہی تو بڑی بات دیکھیں یہ وہی کہنے کی کہنے کو یہ ہے کہ ڈومیسٹک نہیں کھلا ایسی بات نہیں ہے ماضی آپ بھولے مجھے جب عمران خان ڈمانے میں عمران خان لوگوں کو سیلیک کرتے تھے تو وسیم اکرم سے لے کے انزمام الحق اور بہت سے ایسے والرز تھے جس کو پاکستان کو کئی سے رینڈومی سیلیک کیا گیا کسی کو سرکس اٹھائے گا کسی کو کسی کلپس اٹھائے گا کسی کو کسی کو کوئی بڑا بیٹنگ کر رہا تھا اور وہ جو آپ کے بالنگ کرانے والے لڑکے ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے بالنگ کرائی تو وہ پیس کے ہسنے اس کو ہلایا وہ گھبرائے اس بالرز کے سامنے تو سیلیکٹ ہوئے تھے اس اس طرح کی کہانی سکلین مشتاق بھی کسی گلی سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے یہ ساری سٹوریز ہیں پاکستان میں اور یہ بڑے بڑے نام بنائے مسیم اکرم ہو جائے وکار انوز ہو جائے انزمامو لکھ ہو جائے سعید انور ہو جائے سکلین مشتاق ہو جائے یہ وہ لڑکے جو سڑک سے اٹھ کے آئے تھے پھر جاکے انہوں نے ڈیمیسٹک کیلی اسی طرح یہاں بہت سالوں بعد پاکستان کو ایک کراچی کا بہترین لڑکا ملا ہے جو کراچی سے میں نے بات مورا دیئے کہ کراچی میں ٹالنٹ ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں اس کو آپ جو جو ریسورس کرکٹر اس کو ملنی چاہیے وہ دے فٹنس لیول سے لے کے ہر پلیٹ فارم پروائیڈ کریں چار روزہ میچ کھیلیں ایک روزہ میچ کھیلیں ڈومیسٹک پہ زیادہ زیادہ کھیلیں اس کے بعد اس کے کھیل میں آٹومیٹکلی نکھا رہا جائے لیکن جس طرح کی اس نے شورٹس لگنا ہے اس کو لذر آ رہا ہے کہ یہ لڑکا اگر اگر آج سے پندرہ سال بعد بیس سال بعد جا کے یہ کنسسٹنٹ پرفارمنس دیتا ہے تو یہ جا کے بابا رازم ہو جائے روحی شرم ہو جائے ورات کھولی ہو جائے اس کی ان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے جس آفٹر 10 سال بعد 15 سال بعد ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ انسی پرفارمنس پہ ہوگا لیکن ابھی جتنی دعات اس کی بنتی ہے اس کو دینی چاہیے اپریسیٹ کرنا چاہیے چاہیے ایک ہی میں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ بیرات کھولی بن گیا یا روحی شرمہ بن گیا یا یہ بابا رازم نہیں ابھی نہیں یہ پاکستان انڈیا کی خصوصی آجات ہے ینگسٹر ایسی سکھانی کرتے ہیں لیکن جو تعریف کے قابل ہے جو خواہ چنافے تعریف کے قابل ہے تو تعریف بنتی ہے اس ینگسٹر کی اور اب اس ینگسٹر پر ہے کہ اس پرفارمنس کو بھول کے آگے بڑھے ایک چیز دے دی اب نیکس what's your next mission آگے بڑھتا چلا جائے سٹیپ با سٹیپ کرتا چلا جائے تو ہی کامیابی ملتی جائے گی دیکھیں یہ قسمت کی کھیلتی ہے قسمت کی کھیل اس لیے ہوتی ہے قسمت اب اس پہ مہربان ہے اور اگر قدرت اور اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہے تو ہونا بھی چاہیے کیونکہ جس طرح اس کی اس طرح بہت سے سے لڑکے ہیں جو ویڈیوز لگاتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور انسیگرام پہ یا فیس بک پہ ان کو موقع نہیں ملتا اس کو موقع بھی ملا لیکن اس کے بعد پہلے موقع موقع ناکام رہا لیکن اس کو جب دوسرا موقع ملا تو اس میں وہ سکسسول رہا اب اس سکسس کو وہ آگے کس طرح لے کے چلتا ہے وہ اب آنے والے پی ایس ایل کے ماچز ثابت کریں گے لیکن کرنٹلی جس طرح کے سٹو بک سکلز ہے جو ٹیمپریمنٹ اس لڑکے میں نظر آیا جو کانفیڈنس اس لڑکے میں نظر آیا اور جس طرح اس نے بغیر ڈرے ہارس روف کی پیس پہ اس کو چھکے مارے شاہین چاہ فریدیو کو اچھے چھے شورٹس لگا کے مارا زمان خان کو مارا تو وہاں نظر آیا یہ لڑکا اس لڑکے میں ٹالنٹ ہے اور یہ لڑکا آگے اگر اس کو اچھی طریقے سے گروم کیا گیا اس کی فٹنس کا خیال لکھا گیا اس کو طریقے سے استعمال کیا گیا تو یہ آگے چل کے اچھا کھلاری بن سکتا ہے اور پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے ابھی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا اس کا پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ بھی اس صورت میں جب وہ سارے پروسیجر سارے جو پاکستان کو دومیسٹک کھیل کے آگے وہ جو پروسیجر اس کو فالو کرتے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان کھیل سکتا ہے ابھی تک میں اس کو یہاں تک بولوں گا اس کا پہلا مشہن ہوگا پاکستان کھیلنا تو ابھی اچھی پرفارمنس ہے اچھا نظر آیا لڑکا پاکستان میں بہت د اسی پی ایس ایل نائن میں یہ اپنی پرفارمنس میں نکھار لائے گا اور کنسسٹنٹ رہے گا تو اور دیکھنے میں مزہ آئے گا بہت تعریف بنتی ہے واجہ نافع کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑکے میں ٹیلنٹ ہے صرف ویڈیو سے کمال نہیں ہے لڑکے میں ٹیلنٹ ہے اس وجہ سے اس کو تعریف بنتی ہے آپ بھی اپنی رائے کے اظہار کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی